اسلام کی میویور امید کتو ہیں سب خیرے سے ہوں گے تھوڑی سی بات آپ کو اس ویڈیو بنانے سے پہلے دارے کلیر کر دوں کہ بہت سارے ہمارے یوٹیوور صاحبان بھائی جو ویڈیوز بناتے ہیں تو میں نے ایک دو ویڈیو میں نظر سے گزری ہیں تو آئین بائین شاہین کے باتیں کرتے ہیں اب زیادہ بات ہے ان کے لئے صرف میں یہ ہی کہوں گا کہ ایک خوبے کے ڈڑو کو کیا پتا کہ سمندر کیا چیز ہے تو بس اتنا ہی میرے ان کے لئے کافی ہے بندہ بات اتنی کرتا ہے جتنی کسی نالج ہوتی ہے تو میرا کسی اختلاف نہیں ہے تو یہ بات کرنا چاہتا تھا بات آتی ہے کہ کپوٹر میں نسل کی کیا اہمیت ہے چمپین بننے میں اور اس کے لئے جو تحقیق ہے یہ گوروں کی تحقیق کی ہوئی ہے ہمارے یعنی نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر بقیدہ انہوں نے ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو کرسرچ کرتی ہیں اور یہ بقیدہ کافی ڈیٹا بیس ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی کہ تیر تک سے بن گیا جی ویسے جوڑا لگایا بچہ اڑ گیا یہ کر گیا یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ بقیدہ چیز کو فوکس کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بقیدہ پرمانہ رکھا ہوا ہے پرمانہ رکھا ہوا ہے جو اس پر پورا اترتا ہے تو اس پر وہ چلتے ہیں اور بقیدہ اگلے چیمپین بنتے پرفارمس دیتے ہیں تو اس میں نمبر ون پر جو آتی ہے وہ سب سے پہلے آتی نسل اگر کبوتروں کا بلڈ اچھا ہوگا نسل اچھی ہوگی بلڈ لائن اچھی ہوگی کبوتر نسلی ہوگا تو وہ لازمی پرفارمس دے گا کبھی آپ ہی دڑکو نہیں دیکھو گے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہوگا شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ سے اس میں یہ نہیں ہے کہ نرو یا مادی دونوں کا نسلی ہونا ضروری ہے اور یہ نہیں ہے کہ ایک نسل اڑ گئی ہے دوبارہ ہونا پرفارمس نہیں دی ان کی نسل در نسل اڑتی ہیں پھر آپ جس کسی بڑے چیمپئنز کا آپ اٹھا کے دیکھنے پاکستان میں دیکھنے دبائی میں دیکھنے یوئی میں دیکھنے جو بھی شوک کرتے ہیں تو انہیں اب کہتا پتا چلے گا کہ ان کے کبوتر جو نسل در نسل اڑ رہے ہیں ان میں نر مادی کا آگے وہ دادا نانی پوتا پوتی بہن بھائی اس طرح اڑتے جا رہے ہیں وہ تو یہ چیز ہوتی ہے تو اس چیز کو فوکس کریں اور یہی آپ کو چیمپئن بنائے گی اپنا قیمتی وقت زیانہ کریں پیسہ زیانہ کریں اس لیے چند کبوتر رکھیں لیکن ہر طرف سے پورے رکھیں اور میں ون با ون سرپانٹ یہ ڈسکس کرلوں گا تو اس پر اگر فوکس کرتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی فورس کس نہیں کر سکتا ہر ایک اپنا نظریہ ہمارا کام آپ کو رہن میں دینا اور آپ سے ریکوست ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا سلامت اللہ